اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگریکل چینل انفرمیشن یعنی زراد کی معلومات آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ گندم کو اوپر ہے کہ ہمارے کاشکر بھائیوں کے لئے خوش خبری ہے گورمنٹ نے گندم کا ریٹ بڑھا دیا ہے اور گورمنٹ نے کیسے ریٹ بڑھایا ہے اور بڑھانے کی ضرورت انہیں کیوں پڑھی ہے یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ہم دیسکس کریں گے گورمنٹ نے آپ صاحب کو پتا ہے تقریباً انیس سو پچاس ریٹ مقرر کیا ہوا تھا ہماری گورمنٹ نے تو اب ہماری گورمنٹ پنجاب نے گندم کا جو ریٹ ہے وہ بائیس سو کر دیا ہے مطلب اپنے کاشکاروں کو اچھے ریٹ دینے کی جد و جہد میں ہماری گورمنٹ نے بائیس سو ریٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارے کاشکار بھائی جو یوریا خاد اور ڈی اے پی کا جو بہران ہمارے پاس آیا ہے اور اس سے کافیات تک نقصان بھی ہوا ہے ہمارے کاشکار بھائیوں کا تو اس نقصان کا عزالہ دینے کے لئے ہماری گورمنٹ نے بائیس سو کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو گندم ہے یہ بہت ایسا ایٹم ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں مطلب ہمارے کافی ضرم ممالک کے ساتھ مہادے ہیں جن کو ہمیں گندم دینی پڑتی ہے تو ہماری گورمنٹ پنجاب نے محکمہ فوڈ کو ہمارا جو ایک ادارہ ہے فوڈ وہ مطلب ان کو ٹارگٹ دیا جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس کو سنٹر ہیں ایسے فوڈ سنٹر مطلب ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک محدود ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے جو انہیں اچیو کرنا ہوتا ہے اپنی گندم کا محکمہ فوڈ نے بھی سمری پیش کی ہے ہماری گورمنٹ پنجاب کو کہ اگر ہم گندم کا ریٹ نہیں بڑھاتے تو ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہونے اور اگر ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ہم جن کے ساتھ ہمارے محکمہ فوڈ ہیں ہم ان کو گندم نہیں دے پائیں گے اور ہمارے کاشکار جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا پھر بہران پیدا ہوگا ہمارے کاشکار جب گورمنٹ کے پاس گندم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ریٹ اس کا لا محالہ دو تین ماہ بعد بڑھ جائے گا تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گورمنٹ نے پہلے ہی یہ مہادہ کیا ہے کہ آپ پہلے سے ہی ریٹ بڑھا دیں مطلب کاشکاروں کو اچھا ریٹ دے دیں جو ہمارے کاشکار ایک دو ماہ رکھ کر اپنا ریٹ مطلب لینے کے قابل بنیں گے وہی ریٹ ان کو ابھی ابھی سے جب ان کی گندم کٹائی کے واقع تو اسی ریٹ پر دے کر آپ جو ہے نا ان سے اٹھا لیں مطلب میکپا فوڈ والے اب آپ سے جو گندم ہے وہ تقریباً فینل ہو چکا ہے ہمارے کاشکار بھائیوں سے بائیس سو رپے ہی میں بائیس سو رپے میں لے گی اور ایک اور بات ہمارے جو کاشکار بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو گندم کا دانا ہے وہ پاسکو سنٹر کو دے کیونکہ یہ اب بات نہیں ہے کہ ہماری جو ہمیں بوریاں ملتی تھی وہ ایک کاشکار بھائیوں کے اوپر ملتی تھی جن کے نام کاشت ہوتی تھی ان کو ملتی تھی اور وہ کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو آرتی حضرات ہیں اگر میرے نام کاشت لگی ہوئی ہے کوئی پچاس اکر تو میری کاشت نہیں ہے مطلب میری کاشت ہے کوئی دو اکڑ ہے تین اکڑ ہے یا چار اکڑ ہے تو میں وہ بوریاں اٹھا کر کیا کرتا تھا آپ نے ڈیلرز کو دے دیتے تھے جو ہمارے آرتی ہیں جو ہماری گندم خرید رہے ہوتے ہیں تو اب ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ نے بائیس سو کا بائیس سو ہی لینا ہے اپنی گورنمنٹ سے تو آپ فیدہ اٹھیں ڈریکٹ پاسکو سے بوری اٹھیں انہیں فیل کر کے پاسکو پر دے دیں آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے تو آپ کیوں نہیں فیدہ اٹھا سکتے آپ بجائے اپنے گندم کو آرتی کو دینے کے آپ ڈریکٹ پاسکو پر پہنچائے جس سے آپ کو فیدہ ہو آپ کی گورنمنٹ بھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے اپنے کاشکاروں کے بارے میں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے پیسے کے بچاؤ بچاؤ کریں اور آپ کو کوئی ایکسپینس نہیں ہے اگر آپ بوری ڈریکٹ لے جاتے ہیں اور فیل کر کے دے دیتے ہیں آپ کو پیمٹ بھی اسی ٹائم مل جاتے ہیں مطلب ایک دن کے اندر اندر تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے جو ہمارے کاشکار بھائی یہ نہیں کرتے میں ان کو مشورہ دوں گا آپ ڈریکٹ دفاع کریں مطلب اپنے پیسے کا دفاع کریں کیونکہ جو ہم آردی کو دے کر آتے ہیں وہ تقریبا ہم سے دو سو یا دھائی سو تین سو روپے کم لیتا ہے گندم مطلب وہ جو دو تین سو من گندم دو تین سو روپے فی من گندم آپ کا کم آپ کو پیمٹ ملتی ہے وہ آپ بچا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو مطلب ایکسپارٹ ہونے پڑے گا صرف آپ کو پاسکو سنٹر یا فوڈ سنٹر تک جانا پڑے گا ماری گورنمنٹ کو گندم کی بہت ضرورات ہے اور انہوں نے لینی بھی ہے تو اس سے آپ خیدہ اٹھیں آپ ڈریکٹ بوری اٹھیں اس میں فیلنگ کر کے اپنی پاسکو سنٹر پہنچا دیں شکریہ